بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ بھی نگران وزیراعلا خبر پختونخواہ کون نکلا نگرانوں کی حکومت سے حکومتی اداروں کی نجکاری کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے اور نگران وزیراعلا محسن نکوی کی ویڈیو منظر عام پہ آئی الیکشن کے وہ تمام معاہدے منصوبے بے نکاب ہو گئے معیشت کی مصنوعی طور پر مرہم پٹی جو کینسر میں مبتلا ہے وہ کیا ہے پندرہ نومبر کو آئی ایم ایف تفصیل بتائے گا لیکن اس کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا ڈالر کی ریٹ سے لے کر ایکسچینج کمپنیوں اور بینکوں سے ذرہ مبادلہ کے نام پر معیشت کو جو بظاہر دکھانے کی کوشش تھی وہ ناکام ہوگی ڈالر دوبارہ تین سو پنتالیس پہ جانے تیار اگلی حکومت کسی صورت نہیں جال سکتی چاہے آسمان سے تارے توڑ لائیں ظلم اور جبر میں تحریک انصاف کے لوگ کیا کریں قانونی جمہوری جدوجہہد کس طرح جاری رکھیں یہ میں پوری تفصیل سے پلان آپ کے سامنے رکھتا ہوں نون لیگ نے امریکہ کی دو بڑی کمپنیوں سے عجیب و غریب سروے کرایا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نواز شریف مجبور ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ اپنے نام سے تنگ آکے کہ نیا بیانیاں بنائیں کیپی میں لوگوں نے اپنے سینے پر کہا چلاو گولیاں اور پولیس بھاگنے پر مجبور خیبر پختون خواب میں ہی پرویز خٹا کے انتخابات کی تاخیر سے آٹھ فروری کو کہتا ہے انتخابات نہیں ہونے دوں گا وجہ کیا بنی اس کی تفصیل میں بات کرتے ہیں اور امران خان کے کتے شیرو کا کیا معاملہ ہے جس پر سوشل میڈیا بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اس کے بارے بڑی انٹرسٹنگ بات اور ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت اصل میں امران خان سے پریشان ہے کیونکہ امران خان کی طرح سے کوئی ایکشن نہیں آتا عوام کی طرح سے ری ایکشن آتا ہے خان کیا بیانیاں عوام کے دماغ میں اس طرح رچ بس گیا ہے کبھی قاسم شاہ میزائل چھوڑنے پر مجبور کبھی مرزا میزائل لانچ کرتے ہیں تو دونوں اپنے حدف سے پہلے ہی پھڑ جاتے ہیں قاسم شاہ تیرہ کتابوں کا مصنف نوجوان نسل کا پسندیدہ تھا جو اپنی جادوگری سے انپڑ اور پڑے لکھے کے دماغ تک پہنچتا تھا کمپنی کو لگا ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو رائی راست پلائے گا لیکن وہ نوجوانوں کو رائی راست پلانے والا قاسم شاہ اپنا ہی راستہ بھول گیا اسی طرح مرزا میزائل بھی آپ کو پتا ہے جس کے دو ملین فکر پاکستان میری طاقت ہے اسے یہ نہیں پتا تھا نوجوان شعور اور آگئی کی منزل پر کہاں پہنچ چکے ہیں کہ درست اور غلط کا فرق جانتے ہیں مطالعہ پاکستان پھاڑ کر مولوی کی تقریر سے متاثر ہونے کی اب ضرورت نہیں وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں یقین کرتے ہیں قاسم علشاء اپنے کام پر فوکس کرے مرزا صاحب وہ کام کرے جو اللہ نے ان سولین ہے تو یہی ان کے لئے بہتر تھا اور نوجوانوں کو بھی یہ دیکھیں وقتی طور پر جو انہیں او دن ملتے ہیں جیسے قاسم شاہ کو انہیں آٹس کونسل کا صدر بنایا لیکن اس نے ایک مہینہ بھی کام نہیں کیا ستیفہ دیا اللہ یہ محسن نگوی نے بڑا سمجھا ہے دیکھو مجھے بھی دن رات زلیل کرتے ہیں گھلیاں دیتے ہیں میں بھی قابل نفرت ہوں لیکن مالکوں کا حکم کرو قاسم شاہ نے کہا نہیں بہت زلالت ہوگی وہ الگ ہو گیا جو نقصان لیکن ہونا تھا وہ ہو گیا محرم سے مجرم ایک نکتہ بلا گیا اور یہی نکتہ ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو نظر آیا جو نون کے نون سے غائب ہوکے عمران کے نون میں جنون کی طرح جا لگا اور اس جنون کے ساتھ کھڑا ہے پھر شیرفزل مروت بن گیا آج اس کا استقبال دیکھیں مروت قبیلے نے اسلامباد میں اجتماع میں کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور جس نے اسے چھوڑا اور چھڑا خان کو وہ پھر کہیں کا نہ رہا فردوس آشکمان کہتی ہے ہم ترب کا وہ پتہ ہیں جس کے بغیر کوئی جماعت اگری حکومت نہیں بنا سکتی وہ میرے ٹویٹر پر ایک ویڈیو لگی ہے عمران خان جب قوام متحدہ کی تقریر سے واپس آیا آپ الفاظ سنیں ان کی لائن سیدھی کرو خان آ رہا ہے بار بار اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھتے تھے کہ کچھ دیر بعد یہ ہاتھ خان کے خان ہاتھوں سے ملیں گے پھولوں کے ہار ہاتھوں میں یہ لے کے لائن پر کھڑے ہیں ایک سے ایک کند سے کندہ ملا کے میں جا ہاتھ ملا ہو تو تصویر ضرور کھینچنا ہے میں نے ڈرائنگ روم میں لگانی ہے اسی طرح کی ایک نگران وزیراعظم انوارو لاکھ کارکل نے بھی ایک سیل فی لی تھی اس ستائیسویں نمبر پر کھڑے ہوگی وہ آج اس کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوگی جس کو یہ موقع نہیں ملتا وہ خان کی پہلے سے لگی تصویر کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر بنا لیتا ہے وہ پھر چھپکے چھپکے اپنے موبائل پر بیٹھا دیکھتا رہتا ہے آج یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے وہ بھی خان کے خلاف اب تو نواز شیف کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا لڈلا کہنے پر غصہ آنا شروع ہوگا ڈان نیوز نے رپورٹ دی کہتے ہیں اپنی پارٹی کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت کرانے پر شدید پریشان نیا منشور بنانے کے لیے چالیس لوگ بٹھا دیئے کہ پارٹی کا نیا منشور بناو نیا بیانیاں بناو تیس مختلف کمیٹیاں بنائیں کہ بیس نومبر سے پہلے پہلے نیا منشور کیا بنائیں گے نیا منشور بلاولین ووٹ کو اسی طرح دو کنگز پارٹی اور سیلیکٹر کے جو نعرے لگائے تھے وہ نواز شیف کے نام کے ساتھ لڑڑا لگا کے چھوڑ دی اب لیکن دیر ہو دیکھیں انیس سو نوی ہوتا عرفان صدیقی سے دوبارہ لکھوال لیتے اب کوئی فائدہ نہیں عوام کو عدالتوں سے تاریخی ریف ملتے ہوئے نے دیکھا نیب کی حمایت ائرپورٹ پروٹوکول مخالف جماعت توڑنا حامی نگران اکیلے ریس میں دوڑ کے فسٹ آنے کی کوشش یہ جو سہولتکار ہیں وہ ڈرے ہوئے انہیں پتہ ہے الیکشن میں عوامی سمودہ نکلے گا ایک دفعہ پھر ان کی 71 صورتحال ہوگی خود ان کا اپنا خاکان عباسی کہہ رہے کہ خان کو ہٹانے کے لئے جرون الباجوا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے پڑے ابھی آپ کو مزے کی بات ہوں جنید سلیم صاحب نے یہ بات کی میرے پاس بھی یہی معلومات ہیں پرویز مشرف کی حکومت میں دانیال عزیز اور ان کی اہلی ہے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے امریکی سیکرٹ ایجنسی سی آئی اے کے ایجنٹ ہونے کی مکمل طور پر ثبوت موجود ہے ہر جگہ والدہ کی طرف سنگا امریکہ گہرہ تعلق ہے لیکن میں ان کے مذہب پر بات نہیں کرتا یہ مناسبہ بات نہیں یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے لیکن امریکہ سے ان کے گہرے تعلقات دو امریکی فرم جنہوں نے ہائر کی بقاعدہ طور پر سروے کروانے کے لئے پول کہ یہ عام طریقے سے بڑا مختلف بڑی بہترین واردات کہ امیدوار نون لیکے نہیں رکھیں گے وہ لوگ رکھیں گے جو تحریک انصاف سے نون لیک سے تحریک استحقام کی طرف چھوڑیں گے اپنے حلقوں میں ایک ایک حلقے کا منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے پورے پاکستان سے جنرل پول نہیں کروایا حلقے کے تناسب سے یہ پول کروایا تاکہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے لوگ مضبوط ترین امیدوار بس خواجہ عاصف، سعاد رفیق، عیاد سعاد اگرانہ، سناؤلہ جیسے لوگوں کو ملا کے تحریک انصاف کے وہ امیدوار جو ان کے ٹکٹ پر بغیر جیتے پھر ٹکٹ بعد میں لے کر بھی جیتے وہ ہمارے اب قبضے میں ہیں عوام کے سامنے انہیں لائے اور رائے کٹھی کریں اور پھر اس حساب سے اپنے الیکشن کی سٹریٹیجی بنائیں بڑا اندہ منصوبہ تھا جس نے بھی بنایا اسے داد دینی چاہیے لیکن داد کی اصل مستحق عوام ہے جس کا شعور اس لیول پہ ہے کہ وہ بھیڑ کی خال میں چھپے بھیڑیوں کو جانتے ہیں اب وہ یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے اس پوری مشک اس عمل میں نتائج یہ نکلے کہ نون لیگ پاکستان سے سر سے دمت کا زور لگا کہ بھی تیس سے زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر سکتے ایک لحاظ سے جیت ہے پہلے یہ بیس نشستیں تھی اب دس بڑھ گئی ہیں تحریک انصاف کے امیدوار شامل کر بھی لیں الیکٹبل ڈال بھی لیں ایسے لوگ جو اپنے علاقوں میں جا کے کہیں صبح ہے تو لوگ کہیں صبح ہے شام ہے تو کہیں شام ہے پورا پورا علاقہ خریدہ ہوا ہے مزارے مسکین جنہیں سمتے تھے یہ کبھی ہمارے سم نے بولیں گی وہ بھی کہہ رہے ہیں ووٹ صرف ہان کا تحریک انصاف پر ظلم اور جبر کے اسی لئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں ریلی نکالی پولیس زبردستی کا روکنے ہی کوشش کر رہی حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کا واضح حکم موجود ہے اس پر لوگوں نے مضائمت کی پولیس نے اتھیار چلانے ہی کوشش کی لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں کہ مورو ہمارے سینے پر گول یہ بڑا خطرناک معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جمہوری عمل کو روکنے سے انتشار بڑھنے کا اکتر کی طرف جائیں گے ایسا نہ کریں یہ مسکلکولیشن اور بڑی گلتی اس انڈیا کمپنی ایک دفعہ پھر کر رہی ہے اب دیکھیں ایک چیز جو ایک بڑا حلکہ جو پاکستان سے جی لوگ بڑا حلکہ لیتے ہیں اس چیز کو پاکستان لوگ نکل رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ لوگ ابھی سال نکلے برین برین تو اپنی جگہ یاد رکھیں جتنے لوگ نکلتے ہیں ہر بندے کے گھر میں تین تین چھے چھے لوگ ہیں حساب لگائیں تو یہ آٹھ نو لاکھ لوگ بنتے ہیں جنہیں اب کوئی گلی نہیں پکی کرانی نلکہ نہیں لگوانا نوکری نہیں لینی ووٹ دینے کے معاملے میں آزاد اور سب سے بڑھ کر یہ کماپوت بچے نہ صرف خود ووٹ دینے کے معاملے میں آزاد ہیں بلکہ دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں ووٹ دینے پر وہ بھی خان کو یقین کریں یہ سارے کہ سارے خان کے ووٹر ہیں پچھلے دس سال کب ڈاٹا نکالیں پچاس لاکھ لوگ ملک سے نکلے پچاس لاکھ اور پھر سوشل میڈیا کی آمد آئی اوورسیز پاکستانیوں نے پوری کی پوری نسلیں بدل کے رکھ دیں انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا خان کو پتا تھا خان اوورسیز پاکستانیوں کی دلوں میں گھر کر گیا اب پاکستان میں دیکھیں جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں سوائے وہ چند لوگ جو ان کے ملک چھوڑ کر یا تو ان کے ساتھ گئے یا ان کو وہاں پناہ دیتے رہے یا ان کے ساتھ واپس آتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں سارے کے سارے دوسری ہے ہم بات جو نے سمجھ نہیں آرہی دوزار تینا کے الیکشن میں دیکھیں پاکستان کا پینتیس فیصد ووٹر پانچ کروڑ ووٹر جو نیا سسٹم میں آیا جن کی عمر اب اٹھائیس سال ہے اگر ہم صرف نوجوانوں کے اس ووٹ کا پینتیس فیصد عمران خان کے حق میں رکھیں تو یہ سیدھا سیدھا ستر فیصد ووٹ عمران خان کا بنتا ہے ٹوٹل ساڑھے تین کروڑ ووٹ خواتین اور بزرگوں کو تو میں نے شامل ہی نہیں ابھی کیا الیکشن میں صرف یہی چیز فیصلہ کرے گی ووٹر کا گھر سے باہر نکل کر ووٹ ڈالنا سب سے اہم بات ابھی تارک متین نے بھی کی الیکشن میں بے شک سٹکر لگائیں آپ نون کا پیپس پارٹی کا جی ایو آئی ایف کا جس کا مرضی راضی رکھیں انہیں کوئی ضرورتی جھنڈے نکالنے کی اور جشن منانے کی اور لڑنے کی پولنگ بوت کے اندر جائیں بیلٹ پیپر آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پتا ہے ٹھپا کہاں لگانا ہے میں نہیں کہتا کہاں لگائیں آپ کو پتا ہے آپ دو سال سے انتظار کر رہے ہیں اور خدا کے لئے اتنے زور کا نہ لگائیں کہ وہ پھٹی جائے سیاہی اس کی مطلب کاغذ ہی پھٹی جائے آرام سے پیار سے منتخب نشان پر یہ آپ کے مستقبل کی مہر ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ کسی کو بھی کہ ووٹ دیں آپ کی مرضی ہے لیکن کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ووٹ کس کو دیں اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں تحریک انصاف والے جنہیں اب بتانا ہی نہیں کہاں ٹھپا لگاؤ جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جس کے لئے آپ کو دینی فریضہ سمجھ کے کرنا ہے الیکشن والے دن گھر سے باہر نکلنا ہے ووٹ ڈالنے کے لئے سب کو رازی کرنا ہے آپ کی اتنی کوشش ہو کہ پولنگ سٹیشن تک لوگ پہنچے آگے اللہ جانے اور وہ جانے اس پیغام کو پھیلائیں یوٹیوب ٹک ٹاک فیس بک جہاں مرضی پوسٹے بنائیں ویڈیوز اٹھائیں کسی کی اٹھائیں میری اٹھائیں جو دل میں آتا ہے کہ نہیں یہ کلپ کاٹ کاٹ کے پروموٹ کریں ووٹ والے دن گھر میں کوئی نہ بیٹھے جتنا مرضی آپ نے ظلم سہا زبر زیادتی انہوں نے حد کر دی اب اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے لڑائی کا آخری موقع جمہوری انداز میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آخری ہنسی آپ کی ہوگی اور دیکھیں اس میں فائدہ آپ کا سرکاری نوکری آپ کو نہیں ملنی مل گی تو گزارہ نہیں ہوگا اس میں ڈیجیل سکلز جو سیکھ کر آپ روزگار کمائیں گے یہ انٹرنیٹ بند کر کے وہ چھین لیں گے کاروبار آپ کا زیادہ چلے گا یہ جس طرح آج تباہ کر رہے ہیں اسی طرح تباہ کر دیں گے معیشت کے حالات آپ سن لیں تا آپ کو اندازہ ہو جائے ڈالر جو ہے انہوں نے مسنوعی طریقے سے ڈھائی سو تک لے کے گئی سٹاک ایکسچینج مسنوعی طریقے سے اضافہ ہوا پیسہ اپنا مارکٹ میں پھینکے ریکورڈ کی خبریں لے گا میں آپ کو تفصیل اس کی پوری بتاتا ہوں لیکن آئی ایم ایف نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا مسنوعی طریقے سے دیکھیں ڈالر کی قیمت یہ بڑا اہم معاملہ ہے نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے بینک سے جب آپ ڈالر خریدنا چاہیں یا فروغ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بینک میں جاتے ہیں پھر اوپن مارکٹ میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہاں سے وہ خریدتے ہیں اب بینکوں میں جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ سرکاری ریٹ ہوتا ہے لیکن پاکستانی بینک جب کوئی غیر ملکی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ پھر اوپن مارکٹ سے ڈالر کا ریٹ کا سہارا لے دیں مثلا اگر آپ کا یو بیل میں اکاؤنٹ ہے تو پاکستانی روپے پڑھیں آپ نے بچوں کی فیس بیرون ملک جمع کرانی ہے یا کوئی ائر لائن کا ٹکٹ لینا ہے تو آپ کو ڈالر زیادہ دینے پڑیں گے اس روپے سے کیونکہ ایک بلیک مارکٹ بھی موجود ہے جن کے پاس ڈالر تو ہر وقت ہیں لیکن وہ 35-40 روپے مہنگی ہوتے ہیں اب حکومت نے مسنوعی طور پر ڈالر کی قیمت رکھی ہے اب ڈالر کی طلب اور رسد میں جب فرق ہو تو پھر دوسری مارکٹ یہی جیسے بنتی ہے بلیک اوپن مارکٹ جیسے آپ منی ایکسچینج کہتے ہیں اس سے بھی پھر حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب لوگوں کو ڈالر نہیں ملتا تو پھر بلیک مارکٹ سے ڈالر پیتے ہیں اب سرکاری ریٹ سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح جو اوورسیز پاکستانی ہے بینکوں کی بجائے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے انہوں نے ڈالر کو روکنے کیلئے سرکاری ریٹ آپ کو پتہ ہے بینکوں کو بقاعدہ فون کر کے کہا کہ دوسو پنتالہ استقلانہ کے خواہشہ بڑھوں گی طلب کو کم کر رہے ہیں اب بینکوں کی ذریعہ عالمی تجارت کا طریقہ ہے لیٹر آف کریڈٹ اسے بھی بند کر دیا پھر ڈالر کی سمگلنگ اور سب سے بڑھ کر جو ڈالر کی آپ کو پتہ ہے اضافہ ہوا ماضی میں ہوتا تھا جب بھی ذریعہ مبادلہ پاکستان میں موجود ہوتا تھا اسے مارکٹ میں پھینکتے تھے ڈالر کا ریٹ تیہ کرتے تھے اس دفعہ بھی انہوں نے یہی بار دات کی بینکوں سے اسٹیٹ بینکوں پر دباؤ ڈالا انٹر بینک ریٹ کم رکھوایا لیکن ابھی جو پیسے ذریعہ مبادلہ میں کچھ سات ارب ڈالر پڑھیں انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اب یہ ڈالر کس طرح گرائیں گے اب ڈالر کی مصنوعی طور پر آپ کے روپے کی قدر کو آپ اوور ویلیو کر کے ڈالر کم کرنا چاہتے ہیں اوور سیز پاکستانی خان کے دور میں فورن رمٹنس بھیجتے دے اب اس کی شدید کمی ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجنے سے ڈالر آتے نہیں لوگ پاکستان کے اندر ہی وہ آپس میں روپوں میں ادائیگی کرتے ہیں تو ڈالر کی جتنی بھی ادائیگی ہیں وہ سرکاری ریٹ پر ہوتی تھی اسی وجہ سے مہنگائی میں شدید اضافہ آپ کا کوکنگ آئل دال لیں ہر چیز کی سپلائی ختم ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں وہی پاکستان باہر سے خریتے ہیں وہ مہنگی ہوں گی کوئی ڈالر ختم ہو رہا ہے اب اس دوران بینک جو ہلسیز کھول نہیں رہے زبردستی کس کام کو آئی ایم ایف نے پکڑ لیا اب انہیں مجبوراً ڈالر بڑھانا پڑا جو 287 تک دوبارہ پہنچ گئے اور حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں جو آج میں نے پڑی ٹویٹ بھی آئی ایم ایف جون میں 2024 میں ڈالر 345 کا ہو جائے گا بطلاہ حکومت نہیں آنے کہ چار مہینے بعد وہ تباہی مچے گی یہ صرف اپنی زد اور انا کے ورے سے ڈالر کو قدرتی طریقے سے بڑھانے کی معیشت کو بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں اور ابھی وہ سلیم مانڈوی والا نے جو پیپلز پارٹی کا سینرٹر اس نے کہا ہے کہ پی اے اے کو یہ لوگ کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے پر تیار ہے بندہ تیار ہے معاملات تیار ہو چکے ہیں اور یہ پاکستان کی ایک بہت بلے بزنسمن ہے ان کی بیٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ خریدے گی پھر عربوں کے ساتھ کنسورٹیم بنائیں گے اب نگران حکومت صرف ایک ہی واردات اداروں کی نجکاری پی اے اے میں دن دہارے ڈاکے واسٹیل میلو جی ڈی سی سارے آپ دیکھیں اور پاکستان کی عدالتیں مکمل طور پر کامپرمائز سبتو پی کے سوئی ہوئی ہیں بندیال صاحب پہ تو بڑی تنقید ہم کرتے تھے ان کے پاس جو کیسز آتے تھے مقدمات چلو طلاق کے خلاقے وہ کیسے سن لیتے تھے وہ یہاں تو سموسی اور مٹھائی کی قیمت تو اسے ہی نہیں جان چھوٹ رہی ایسے لگتا ہے یا تو کسی بیکری والے کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا یا جج والے کو بیکری دے دی اور اس سے بہتر تو افتحار چودری تھا غلط فیصلے دیا لیکن دیکھوڑک پر اس نے نوٹس تو لیا یہ پی آئیے کے معاملات انہیں نظری نہیں آرہی اور پھر یہ نگران محسن نکوی کی ویڈیو دیکھیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کام اس کا پاکستان میں صرف الیکشن کے انعقاد کا ہے وہ غیر قانونی وہ ایک دلال کا کام کر رہا ہے جو دو پارٹی ہم نہیں چار چار کو جول ٹھوڑ رہا ہے اب شرجیل میمہ نیاز صادق استقام پارٹی سمیت دھڑوں کو ملاقات یہ جو شرجیل میمہ کی بیٹے کی شادی بے یہ ایسٹ انڈیا کا پیغام ہے کہ الیکشن کی آپ تیاری کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کیا کریں دیکھیں آپ نے اپنے جلسے جلوس کنونشن کارنر میٹنگ سوشل میڈیا پر مہم یہ آپ نے چلتے رہنا ہے رکنا نہیں چاہیے آپ جلسے کے انتظام کریں توڑے اٹھا کے لے جانا آپ دوبارہ کریں حرکت میں برکت ہے سلسلے کو چلنے دیں کسی صورت میں ایسا نہ لگے کہ آپ نے کچھ منسوخ کر دیا آپ بیک فوٹ پہ چلے گے اور دیکھیں میں آپ کی حمایت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ ظلم اور جبہ کا ارشکار ہے اگر آپ ٹھیک ٹھا کام حالات میں ہوتے تو شاید آپ کے بارے میں کام ان دوسروں کے بارے میں زیادہ بات کرتے لیکن اس وقت آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ کرنا ضروری ہے اور اوبرسیز پاکستانی اب جو منصوبہ بنایا رہا ہے جو بنے حالی میں سنا کہ یورپی الیکشن مبسرین تک ترخواست دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں پلائنگ فیلڈ تو چھوڑیں ایون فیلڈ بنا دی انہوں نے تحریک انصاف تو صرف فیلڈ مانگ رہی تھی کہہ رہے تھے لیول ہم خود کریں گے الیکشن کے جو مبسرین خاص طور پر یورپ سے اور بیرونی دنیا سے ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے تمام حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور یہ مختلف سینٹ اور اسیمبلیوں میں آواز اٹھائی جائے گی یہ بہت بڑا معاملہ بنے گا کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہو رہے پری پول رگنگ شروع ہو چکی ہے ابھی جو نیا وزیر اعلیٰ انہوں نے خیبر پختونخواہ میں رہا ہے تحریک انصاف اس کا نام مسترد کیا اور یاد رکھیں یہ تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کی نو سال سے بڑی جماعت ہے اب عدالت بھی جا رہے ہیں غیر قانونی اقدامات جو انہوں نے کی ہیں اس کا بھی فیصلہ یہ ارشد حسین شاہ اپٹواز سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت پرستان کے چیف جج جائے نگران وزیر قانون بھی رہے اور اس کا نام محمود خان اور اکرم دورانی نے دیا دونوں رانگ نمبر باقی آپ سمجھتے ہیں اور صحافت کا لیول بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں وہ پترس بخاری صاحب کا وفادار کتے کی بڑی زبردست میں شاہ وہ ساری گمرہ ہی دور ہو گیا انہوں نے سوشل میڈیا پر خان کے کتے کو بھی شیرو کو بھی گوہ کے طور پر لانے کا فیصلہ کیا مختلف اینکروں کے انٹریوز ہو رہے ہیں عادل شاہ زیب کامران شاہید منی فروہ سلیم صافی چوروں کے درمیان سخت اور کڑا مقابلہ ہے کہ خان کے کتے شیرو کو انٹریو کرے گا کون سب ماہر کس اشاروں سے کتے کی وفاداری کو بدل کر تحریک استقام میں ڈالے گا اب دیکھیں عمران خان سے جوڑی ہر چیز سے ننفرت ہے بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے ہر کردار ابھی وہ سلیم صافی ریحام خان کو جو اپنی بہن کہتے تھے ان کا غصہ جائز ہے کہ بہن کو طلاق ہوئی جائر ہے بشرا بی بی سے خان نے شادی کی غصہ جائز ہے جب ماہر کے بعد خان بکھر گیا تھا ریحام خان ناپسند کرتی تھی مجبور تھی پوزیشن چاہتی تھی صرف بشرا بی بی کے بعد خان کی زندگی میں ٹھہرا ہو گیا اب جو سلیم صافی نامی بندے کو شاہ کو لے گر آیا یہ دو بھائی ہیں نام شاہ اور عمران شاہ بنی گالا میں ایک کام کرتا تھا عمران شاہ جانگیر ترین کے پاس اس کا پرسنل شاکٹری باقی اب خود سوچے نہیں جانگیر ترین خلاف کہتا تھا بشرا بی بی کو غصہ تھا پنجاب میں کیوں مشہور جانگیر ترین اتنا مشہور تھا کہ لودرہ کے الیکشن ستنہ جولائی میں تین نشستوں پر زمنی الیکشن ہوئے جانگیر ترین اور نون لی کے مشترکہ میں دونوں دوسرے نمبر پر ایک تیسرے میں آیا تیسرے نمبر وہ زوار شاہ جو تھا وہ استحقام پارٹی کا حصہ نہیں بنا باقی اب خود دندہ تھا کر لیں عمران خان کو یہ کب کا ختم کر چکے اگر عالمی سر میں نتباہ کرتے تحریک انصلا پھر نوے فیصد تک پہنچتی ان کے کپڑے گیلے ہوئی تھے ابھی جو شرجیل میمن کی ولی میں بیٹے کی ولی میں جو بات دھندا کرنے والے صحافی بالکل بالکل وہی نگران کی طرح بس بندہ وہ چاہیے جو عمران خان کا مخالف اور بغض نکالے لیکن ان کی ہر چالنا کام ہے انشاءاللہ اگلا انٹریو آپ نے دیکھنا ہے میرا مطین تارک مطین کے ساتھ بڑا زبردست میرے فیورٹ تجیہ نگار ان کو ضرور سنی آپ نشاء لکھیں مجھے جازے اللہ حافظ